آداب دعا آداب دعا میں اس سے یہ ہے نمبر ایک تضرو انکساری خشوع و خضو سے دعا کریں اللہ تعالی یہ آداب خود سکھاتا ہے ادعو ربکم تضروعا اپنے رب کو گڑ گڑا کر پکارو سورہ اعراف آیت نمبر پچپن اور یہ سمجھو کہ میرا رب میری بات سنتا اور میری ہر ہر حرکات و سکنات دیکھتا ہے وہ میرے سامنے موجود ہے وہ اپنے بھیکاریوں کو ضرور دیتا ہے محروم نہیں کرتا اور جو اپنی حاجت کو رغبت سے طلب کرے ایسے لوگوں کی اللہ تعریف کرتا ہے انہم کانو یسارعون فی الخیرات و یدعوننا رغبا و رہبا وہ لوگ بھلائیوں کی طرف دوڑتے تھے اور ہمیں شوق اور ڈر سے پکارتے تھے سورہ انبیاء آیت نمبر نوے نمبر دو دعاؤں میں اپنے گناہوں کا اقرار اور اس بات سے توبہ کیجئے کہ آئندہ ہرگز ایسا کام نہیں کریں گے پھر دعاؤں میں پڑھیں ظلمت نفسی واعترفت بذنبی فاغفر لی ذنوبی جمیعہ اے لا میں نے اپنی جان پر زیادتی کی اور میں اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہوں پس میرے تمام گناہوں کو معاف کر دے صحیح مسلم کتاب صلاة المصافرین باب صلاة النبی صلی اللہ علیہ وسلم و دعائیہ باللیل حدیث نمبر سات سو اکتر نمبر تین اپنے نیک کاموں کا واسطہ دے کر سوال کرو جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا تین آدمی دونانے سفر میں بارش کی وجہ سے پہاڑ کے ایک غار میں پناہ کے لئے گئے ایک چٹان گننے کی وجہ سے غار کا مو بند ہو گیا تو ہر ایک نے اپنے اپنے نیک اعمال کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی پروردگار نے ان کو اس مصیبت سے نجات دی صحیح بخاری کتاب البیع باب ان ادشترہ شیئن لغیرہ بغیر ازنیہ فرازیہ حدیث نمبر دو ہزار دو سو پندرہ صحیح مسلم کتاب الذکر والدعا باب قصتی اصحاب الغاری حدیث نمبر دو ہزار سات سو تین تالیس نمبر چار دعا سے پہلے وضو کرنا مستحب ہے اور وضو کرنے کے بعد دو رکعت نماز نفل پڑھے ارشاد نبوی ہے من توضع فأحسن الوضوع فصل رکعتین فدعا ربہ اللہ کانت دعوتوہ مستجابتن معجلتن او مؤخرا یعنی جس نے اچھی طرح وضو کر کے دو رکعت نماز پڑھی پھر اپنے رب سے دعا کی تو اس کی دعا جلد یا بدیر ضرور قبول ہوگی اسنادہو ضعیفن مسنت احمد جلد نمبر چھے صفہ نمبر چار سو تین تالیس الموسوعت الحدیثیہ جلد نمبر پین تالیس صفہ نمبر چار سو نواسی مجمع الزوائد جلد نمبر دو صفہ نمبر دو سو اٹھتر الترغیب والترہیب جلد نمبر ایک ابو محمد المرائی مجہول راوی ہے اور آپ نے ابو عامر رضی اللہ عنہ کے لئے وضو کر کے دعا کی تھی صحیح بخاری کتاب الدعوات باب الدعائی عند الوضوح حدیث نمبر چھے ہزار تین سو تراسی صحیح مسلم کتاب فضائلی صحابہ باب فضائلی ابی موسیٰ و ابی عامر رضی اللہ عنہما حدیث نمبر دو ہزار چار سو اٹھانوے نمبر پانچ دعا کرتے وقت قبلہ کی طرف مو کیجئے کیونکہ شریعت نے نماز کا رخ اسی کو بنایا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے وقت قبلہ کی طرف مو کرتے تھے صحیح بخاری کتاب الدعا باب الدعائی مستقبل القبلہ حدیث نمبر چھے ہزار تین سو تین تالیس جیسا کہ جنگ بدر اور استسقا میں کیا تھا نمبر چھے دعا کرنے سے پہلے اللہ کی تعریف کیجئے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجئے پھر دعا کر کے اللہ تعریف اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج کر ختم کیجئے یعنی دعا سے پہلے اور دعا کے بعد حمد و صلات ہونی چاہیے اسنادہ حسن سنن ابی دعوت کتاب الصلا باب الدعا حدیث نمبر ایک ہزار چار سو اکاسی سنن ترمزی کتاب الدعوات بابن فی اجاب الدعائی بتقدیم الحمد والسنہ حدیث نمبر تین ہزار چار سو چھے اتر سنن نسائی کتاب الصحوی باب التمجیدی حدیث نمبر ایک ہزار دو سو پچاسی صحی ابن خزیمہ مسحہہہ ابن خزیمہ حدیث نمبر سات سو نو ابن حبان حدیث نمبر دو ہزار تین سو تہتر حاکم جلد نمبر ایک صفحہ نمبر پان سو چار ووافقہ الزہبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانت له حاجتن الى اللہ تعالی او الى احد من بنی آدم فلیتوزع والیحسن وضوعہ ثم لیصلی رکعتین ثم يثنی علی اللہ عز و جل ویصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جس کو اللہ تعالی یا کسی انسان کی طرف ضرورت ہو تو اسے چاہیے کہ وضوع کر کے دو رکعت نماز پڑے پھر اللہ تعالی کی تعریف کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے پھر دعا کرے اسنادوہو زعیف جدن سنن ترمزی کتاب الصلاة باب ما جاء فی صلاة الحاجہ حدیث نمبر چار سو اناسی سنن ابن ماجا کتاب اقامت الصلاة باب ما جاء فی صلاة الحاجہ حدیث نمبر 1384 فائد بن عبد الرحمن متروک اور متہم راوی ہے نمبر ساتھ دونوں ہاتھ کشادہ کر کے چہرے اور دونوں مونڈوں کے مقابلے میں اٹھائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح اٹھاتے تھے صحیح بخاری کتاب الدعوات باب رفع الایدی فی الدعا حدیث نمبر چھے ہزار تین سو اکتالیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حیی کریم یستحی من عبدہ اذا رفع یدیہ علیہ ان یردہما صفرا اللہ کے سامنے جب کوئی دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے تو خالی ہاتھ واپس کرتے ہوئے اسے شرم آتی ہے اسنادہ زعیف سنن ابی دعوت کتاب الصلاة باب الدعا حدیث نمبر 1488 ترمزی کتاب الدعوات باب ان اللہ حیی کریم حدیث نمبر تین ہزار پانسو چھپن مسنت احمد جلد نمبر پانچ صفحہ نمبر 438 جعفر بن میمون زعیف ہے اور دوسری سنت میں سلیمان التیمی مدلس راوی ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں لہذا مسنون طریقہ یہی ہے کہ دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے چاہے فرض کے بعد ہو یا سنت کے بعد نمبر آٹھ دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں چہرے کے سامنے کر کے دعا مانگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ سے سوال کرو تو اپنی باطنی ہتھیلیوں سے مانگو اور ہتھیلی کی پوشت سے مت مانگو اسنادوہو صحیحن سنن ابی داوود کتاب الصلاة باب الدعائی حدیث نمبر 1476 نمبر نو دعا سے فراغت کے بعد دونوں ہاتھوں کو چہرے پر پھیرنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا فَرَغْتُمْ فَمْسَحُوا بِهَا وُجُوحَكُمْ جب دعا سے فراغت پالو تو ان ہاتھوں کو چہرے پر مر لیا کرو اسنادوہو ضعیفن سنن ابی داوود کتاب الصلاة باب الدعائی حدیث نمبر 1485 سنن ابن ماجہ کتاب اقامت الصلاة باب رفع یدیہی فی الدعا ومسحی بھیما وجہہو حدیث نمبر 1181 3866 سنن ترمزی کتاب الدعوات باب ما جاء فی رفع الایدی عند الدعا حدیث نمبر 3386 واللفظ له آخر عبد الملک بن محمد بن اعین اور عبداللہ بن یعقوب دونوں مجہول ہیں علامہ عزی اور بھی علتیں ہیں تنبی عدب المفرد للبخاری حدیث نمبر 690 اور مصنف عبد الرزاق وغیرہ میں عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے کہ وہ دعا کے بعد مو پر ہاتھ پھیرتے تھے لہٰذا یہ جائز ہے ندیم ظہیر نمبر 10 اللہ تعالی کے اسمائے حسنہ کے ساتھ دعا کرنی چاہیے اللہ تعالی فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَا فَدْعُوهُ بِهَا سورہ اعراف آیت نمبر 180 نمبر 11 دعا استغفار تین مرتبہ کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین بار دعا فرماتے تھے صحیح بخاری کتاب الوضوع باب اذا القیا على ظہر المصل قازار حدیث نمبر 240 صحیح مسلم کتاب الجہاد باب مالقیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم من اذل مشرقین والمنافقین حدیث نمبر 1794 نمبر 12 دعا میں جلدی نہیں کرنی چاہیے جب تک قبول نہ ہو دعا کرتے جاؤ اور یہ نہ کہو کہ اتنے دنوں سے دعا کر رہا ہوں قبول نہیں ہوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری دعا قبول کی جاتی ہے جب تک کہ جلدی نہ کرو اور جلدی یہ ہے کہ وہ کہے میں دعا کرتا ہوں قبول نہیں ہوتی صحیح بخاری کتاب الدعوات بابن یستجاب للعبد مالم یعجل حدیث نمبر 6340 صحیح مسلم کتاب الذکر والدعا باب بیانی انہو یستجاب للدعای مالم یعجل حدیث نمبر 2735 نمبر 13 کسی گناہ اور قطع رحمی کے لئے دعا نہ کیجئے کیونکہ ایسی دعا قبول نہیں ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یستجاب للعبد مالم یدعو باسم او قطیعت رحم بندے کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک کہ کسی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے صحیح مسلم کتاب الذکر والدعا باب بیانی انہو یستجاب للدعای مالم یعجل حدیث نمبر 2795 نمبر 14 دعا میں شرط استعمال نہ کی جائے یعنی یہ نہ کہے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو یہ کام کر دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے کلمات استعمال کرنے سے منع کیا ہے اذا دعا احدکم فلا یقل اللہم مغفر لی انشئتا ورحمنی انشئتا ورزقنی انشئتا والیعزم مسئلتہ انہو لیفعل ما یشاؤ ولا مکرح لہو جب دعا کرو تو یہ نہ کہو اے اللہ تو چاہے تو بخش دے اور اگر تو چاہے تو رحم کر دے اگر تو چاہے تو روزی دے بلکہ نہایت عظم و پختگی سے سوال کرے کیونکہ اللہ تعالی جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے کوئی اسے مجبور نہیں کر سکتا صحیح بخاری کتاب الدعوات باب لیعزم المسئلتہ فانہو لا مکرح لہو حدیث نمبر چھ ہزار تین سو اٹیس سات ہزار چار سو ستتر صحیح مسلم کتاب الزکری والدعا باب العزمی بالدعا ولا یقل انشئتا حدیث نمبر دو ہزار چھ سو اناسے نمبر پندرہ اگر امام ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے لئے اور تمام مقتدیوں کے لئے دعا کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقتدیوں کو چھوڑ کر صرف اپنے لئے ہی دعا نہ کرے اگر ایسا کرے گا تو خیانت کرے گا حسن سنن ابی دعوت کتاب الطہارہ باب ایو صلی الرجل وہو حاق حدیث نمبر نوے واللفز له سنن ترمزی کتاب الصلاة باب ما جاء فکراہیت ای یقص الامام نفسه بالدعا حدیث نمبر تین سو ستاون مسرد احمد جلد نمبر پانچ صفحہ نمبر دو سو اسی الموسوعت الحدیثیہ جلد نمبر سنتیس صفحہ نمبر چھانوے نمبر سولہ ہر دعا کرنے والے کو چاہیے کہ اپنے لئے دعا کرے تو مخصوص نہ کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عرابی کو یہ دعا پڑھتے سنا اللہم رحم نی و محمدن ولا ترحم معانا احدن اے اللہ مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم کر اور ہمارے ساتھ کسی اور پر رحم نہ کر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد حجرت واسعا یعنی تو نے اللہ کی کشادہ رحمت کو محدود کر دیا ہے صحیح بخاری کتاب الادباب رحمت الناس والبہائم حدیث نمبر چھے ہزار دس نمبر سترہ تمام حاجتوں کو اللہ ہی سے مانگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِيَسْأَلْ آحَادُكُمْ رَبَّهُ حَاجَتَهُ كُلَّهَ حتیٰ يَسْأَلَ شِسْعَ نَعْلِهِ اِذَنْ قَطَعَ اپنے رب سے ہر چیز مانگو حتیٰ کہ جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ ہی سے مانگو اسنادھو حسن سنن ترمزی کتاب الدعوات بابن يُسْأَلُ آحَادُكُمْ حدیث نمبر تین ہزار چھے سو چار وَسَحَحَهُ ابْنُ حِبَّان حدیث نمبر آٹھ سو ترے سٹھ آٹھ سو اکانوے آٹھ سو بانوے امر محال کو نہ مانگئے کیونکہ یہ تعدی ہو گئی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ یعنی اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا سورہ مائدہ آیت نمبر ستاسی اور حدیث ہے کہ سَيَكُونُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ قَوْمٌ يَعْتَدُونَ فِي الطُّهُورِ وَالْدُعَاءَ میری امت میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو پاکی اور دعا میں حد سے تجاوز کر جایا کریں گے اسنادوہو صحیحن سنن ابی دعوت کتاب الطہارہ باب الاسرافی فی الوضوح حدیث نمبر چھینوے وَصَحَحَهَوْ اِبْنُ حِبَّان موارد حدیث نمبر ایک سو اکتر ایک سو بہتر حاکم جلد نمبر ایک صفحہ نمبر پانسو چالیس وَوَافَقَهُ الزَّهَبِ نمبر انیس دعا میں بے جا تکلفات سے بچنا چاہیے صحیح بخاری کتاب الدعوات باب ما یکرہو من السجع فی الدعا حدیث نمبر چھ ہزار تین سو سنتیس اور حاصل شدہ کلام کے لیے دعا کرنا بے سود ہے ہاں استقامت اور استمرار کے طور پر جائز ہے نمبر بیس دعا کو آمین حمد اور درود پر ختم کرنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دعا کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا او جابا ان ختم بی آمین بلا شبہ اگر دعا آمین پر ختم کی تو قبول ہوگی اسنادہو ضعیفن سنن ابی داوود کتاب الصلاة باب التأمینی ورائل امام حدیث نمبر نو سو اٹیس صبح بن محرز مجہول راوی ہے